السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انوان آدل کا خاندان تدریسی مقاصد اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خاندان کے افراد کو پہچاند سکیں مثلاً والدین بھائی بہن چچا چچی خالہ خالوں وغیرہ اپنے ساتھ رہنے والے خاندان کے افراد کی فہرست تیار کر سکیں سمجھ سکیں کہ انہیں اپنے تمام خاندان والوں کی عزت کرنی چاہیے اہم الفاظ دادا دادی چچی چچا چچا زاد بھائی بہن آئیں پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے آج اید کا دن ہے آدل اپنے اببہ جان اور دادا جان کے ساتھ اید کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا ہے کیا آپ بھی اید کے دن مسجد جاتے ہیں سوالیا نشان اس کی امی اور بہن نے سب گھر والوں کے لیے سوائیاں بنائی ہیں جی بچو اب صفحہ نمبر پانچ پہ آئے آدل نے اپنی داتی آمہ کو اید کی مبارک بات دی انہوں نے آدل اور اس کی بہن کو ایدی دی دونوں ایدی لے کر بہت خوش ہوئے انہوں نے دادی آمہ کا شکریہ ادا کیا شام کو چچا جان چچی جان اور چچا جان بھائی بہن ان کے گھر آئے آدل نے سب کو سلام کیا سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اہم نقاط ہم سب کا ایک ہاندان ہوتا ہے امی کے والدین نانا نانی اور ابا کے والدین دادا دادی کہلاتے ہیں ابا جان کے بھائی چچا اور امی کے بھائی مامو کہلاتے ہیں ابا جان کی بہن فپی اور امی جان کی بہن حالہ کہلاتی ہیں چچا کے بچے چچا ذات مامو کے بچے مامو ذات خوپی کے بچے خوپی ذات اور حالہ کے بچے حالہ ذات کہلاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ سوال یا نشان بچے والدین اور دوسرے رشتے دار مل کر ایک ہاندان بناتے ہیں جی بچوں اب ہم صفحہ نمبر چھے کھولیں گے جائزہ ان سوالوں کے جواب دیں آلی آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ سوال یا نشان بے آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوال یا نشان جیم آپ اپنے بڑوں کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ سوال یا نشان نمبر دو نیچے دی ہوئی جگہ میں اپنے خاندان کے افراد کے نام لکھیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ بھی لکھیں خاندان کے فرد کیا نام رشتہ مثال اسد بھائی عملی سرگرمی مختلف موقعوں پر اپنے خاندان کی لی گئی تصویریں جمع کریں اور ایک آلبم بنائیں جی تو ون کلاس آپ نے یہ سبق اچھے سے یاد کرنا ہے اور ماہوں سے ایک زارش ہے نمبر ایک سبق یاد کروائیں نمبر دو سنیں سبق جو یاد کروایا ہے اس کو آپ سنیں اور نمبر تین روز جو ہوں ورک دیا جائے اس کو خود کروائیں ورک کو ورٹیکل لکھوایا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ